السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو بہنو دوستو بزرگو آج ہم آپ کی خدمت میں ایک مسئلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں بہت سارے لوگوں کی طرف سے یہ سوال بھی آتا ہے کہ اگر مرد کو اور شہر کو شدید شہوت کا تقاضہ ہو اور کسی وجہ سے بیوی کے ساتھ ملاقات پوسیبل نہیں ہیں جمار ہم بستری ممکن نہیں ہیں تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے کیا ایسی صورت میں بیوی کے ہاتھ سے شہوت پوری کرائی جا سکتی ہے یا نہیں اس لے کہ کبھی یا تو عورت حیز میں ہیں یا نفاس میں ہیں یا پریگنن ایسی ہے کہ ایسی حالت میں ڈاکٹر نے میاں بیوی کو ملنے منع کیا ہے یا کوئی اور ایسی شدید بیماری ہے جس کی وجہ سے اب یہ ملاقات پوسیبل نہیں ہیں چاہے وہ چند دنوں کی ہو تو ان تمام صورت حال میں مردوں کو کیا کرنا چاہیے کیا بیوی کے ہاتھ سے شہوت پوری کرانے کی گنجائش اور اجازت ہے تو پہلے ہم حیز کے تعلق سے اور نفاس کے تعلق سے یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں حکم ذکر فرمایا ہے حیز کے مسئلے میں ان عورت کے قریب بھی نہ جائے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے لہذا اس آیت شریفہ کی روشنی میں مسئلہ یہ ہے کہ حیز وغیرہ کی حالت میں ناف سے نیچے اور گھٹنے کے اوپر تک اس پورے ایریا میں عورت کے ساتھ جمع کرنا ہمبستری کرنا یا کسی اور طریقے سے استمتع یعنی فائدہ اٹھانا بلا حائل اور بلا کسی کپڑے کے ناف سے لے کر ناف سے نیچے گھٹنے سے اوپر کسی بھی جگہ سے استمتع یعنی لذت لینا بلا حائل بلا کپڑے کے یہ ناجائز اور حرام ہے اس کی گنجائش اور اجازت بالکل نہیں ہے وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطُحُرْنَا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے ہاں اس کے علاوہ جو دوسرے پارٹس آف بوڈی ہیں ان سے استمتع یعنی نفع اٹھانا لطف اندوز ہونا لذت لینا اور اپنی خواہش کو پورا کر لینا اس کی گنجائش اور اجازت ہے اور رہا مسئلہ حادث شہوت پوری کرنے کا تو یاد رکھنا چاہیے کہ بلا شدید مجبوری کے یہ حرکت بھی نہیں ہونی چاہیے نورمل حالات میں اپنے مادے منویہ کو اپنے اسپمس کو اس طرح ضائع کرنا اور اپنی منی کو اس طرح بیکار کرنا یہ بالکل غلط بات ہے یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے تو نورمل حالات میں یہ مسئلے سے ہٹ کر نورمل حالات میں اگر کوئی اپنی بیوی کے ہاتھ سے اپنی شہوت پوری کراتا ہے تو اس کو مکروح تنزیحی قرار دیا گیا ہے لیکن اگر ایسی مجبوریاں ہیں حیض نفاس یا کوئی شدید بیماری تو اب ایسی صورت میں سخت مجبوری اور سخت شہوت کے تقاضے کے موقع پر بیوی کے ہاتھ سے شہوت پوری کرانے کی گنجائش اور اجازت دی گئی ہے کہ اس صورت میں اس گناہ میں اور اس وعید میں شامل نہیں ہوں گے جو ہاتھ سے شہوت پوری کرنے کے گناہ ہیں اس میں وہ شامل نہیں ہوں گے لیکن اس وضاحت کے ساتھ کہ یہ بھی بہتر اور مناسب نہیں ہے کہ یہ اپنے مادے منویہ اور اپنے اس پمس کو اور اپنی منی کو یہ ضائع کرنے والی بات ہے تو بہرحال یہ مسئلہ تھوڑا سا شرم و حیاء والا تھا لیکن آج امت کو اس طرح کے مسائل کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ اس کو کھول کر واضح کیا جا سکے تاکہ کوئی غلط چیز نہ ہو شریعت کے خلاف چیز نہ ہو اس تین مسائل کی وضاحت کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسائل سیکھنے سیکھتے رہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں آمین یا رب العالم